خبر ہے تین منزل امارت کے گرنے کا ایک پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے اس وقت کی اہم جانکاری ہے بتانے کی جانچ کے لیے ڈی ایم میں گٹھت کیے چھرستر کمیٹی ایس ڈی ایم کے دکشتہ میں چھرستر جانچ کمیٹی گٹھت کر دی گئی ہے کمیٹی میں سی او فتح پور پی ڈی وڈی کے عدیشہ سی ابھیم تر شامل کیے گئے پندر دنوں کے اندر جانچ کر کے ڈی ایم کو ریپورٹ سوپے جائے گی چار لوگ کی ہوئی تھی موت تیرہ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا تھا آٹھ لوگ گمبی روپ سے گھائل ہوئے تھے لکھنوں کے ٹرومر سینٹر میں ان کا علاج چل رہا ہے فیلال کمیٹی گٹھت کر دی گئی ہے جو کہ اب پندر دن کے اندر پوری جانچ کرے گی اور اس کے بعد ریپورٹ کو سوپا جائے گا اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے بارہ بنکی میں تین منزل امارت بھر بھرا کر گر گئی تھی تصویریں بھی آپ دیکھئے یہ اس دن کی تصویریں ہیں جب یہ حادثہ ہوا تھا اور آپ کو یہ بھی جانکاری دے رہے ہیں کہ یہ مکان زیادہ پرانا نہیں تھا سنواراتا رویندر ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں رویندر جس طریقے سے اب کمیٹی گٹھنیاں پر کر دیا گیا ہے جانکاری ہے کہ پندرہ دن کے اندر ریپورٹ سوپنی ہوگی آپ کے پاس کیا بیٹھ ہے دیکھئے پر دن بتا دیں کہ چار تاریخ کی رات کو تین بچ کر بارہ منٹ پرے پوری تین منجلہ احمادت تھی جو بھر بھرا کر جمیٹ دو سو گئی تھی اس حادثے میں پریوار کے جو دو پریوار اس ملڈنگ میں رہتے تھے ان کے سترہ سترہ سے جو ہے اس کی چپیر میں آئے تھے اور ملوے میں دب گئے تھے موقع پر ایس ڈی آرے پین ڈی آرے پولیس اور جو ہے پیر ریپورٹ کی ٹیم میں راحت بچاوکاری صرح کیا تھا جس میں بارہ بجے رات تکے جو دوسرے دن کے بارہ بجے رات تکے اور ان میں سترہ لوگوں کو رسکی کیا گیا تھا جن میں سے چار لوگوں کی موت ہو چکی تھی اور جو آٹھ لوگ بمبھیر بھائل تھے ان کو علاج کے لیے لکھنو ٹراما سنسل بھیجا گیا تھا اس دوران جو یہ جانتاری نہیں سامنے آ پائی تھی کہ بیللنگ کیسے جنی دوسری کیکیئے نئی ہی بیللنگ کچھ ہی سال پہلے بیللنگ بنی ہوئی تھی تو یہ جانتاری نہیں سامنے آئی تھی کی بیللنگ دے پیسے پوری پوری بھندر آ کر گر گئی اس کے لیے جو ہے دیم امنی کمال نے جو بارہ بند سے دیم ہیں انہوں نے جو ہے چھے سترکیے تیم بچھت کی ہے تکنی کی دانت کے لیے کہ بیللنگ کیسے گریتی ہے اور کیسے حاصل ہوا تھا تو اس میں جو فتے پور اس دیم ہے اور بگلی بھا کے کرمچاری ہیں اور اس میں پھائید بھی کے کرمچاری ہیں تو چھے سترکیے تیم ہے تیم پندرہ دن کے اندر جات ریپورٹ سوفے گئے کہ یہ پورے معاملے کی بیللنگ کیسے گریتے ہو بلکل کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے کئی لوگ اس میں موت بھی ہوئی تھی بتایا یہ بھی جا رہا تھا کہ زیادہ پرانا مکان یہ نہیں تھا اس کے باوجود یہ مکان گرتا ہے ایسے میں جو اس جانچ کمیٹی میں لوگ موجود ہیں ان سے آپ کی کوئی باتشیت ہو پائی ہے کس طریقے سے اب جو ریپورٹ ہو تیار ہوگی دیکھیں بتا دیں یہ سبھی جو ہے ابھی یہ سبھی کے من میں یہ سوال تھا کہ آخر یہ تین پر تین منجلہ پوری کی پوری امادت ایک بھنی آبادی کیلئی چیسی ایک ایسے جنی دوست ہو گئی اگر پرانا جر جر مکان ہوتا ہے جر دین بیلڈنگ ہوتی تو اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ بارس کا موسم تھا ہو سکتا ہے نمی کی وجہ سے بیلڈنگ گر گئی ہو لیکن بیلڈنگ ابھی کچھ ہی سال پہلے بنی ہوئی تین جر جر بیلڈنگ تین نہیں تو یہ بیلڈنگ کیسے گئی اسی کی پوری جانت کے لیے یہاں پر چیسے درستے جو اہدیم فاتے پور ہیں ان کے سر آدھشتہ میں یہ پوری تین بنائی گئی ہے اور تین میں جو ہے پندرہ دن کے اندر پوری جانت ریپورٹ سوکے گی اس میں بگلی بھاک کے عدیقاری ہیں اور ہر بگلی کے عدیقاری ہیں پلس کے عدیقاری ہیں جن کو یہ تین نے سامل کیا گیا ہے ایج پندرہ دن کے اندر پوری جانت یہاں پر سوکیں گے دیم کو چک ہے بہت بہت شکریہ آتھو ہمدانکاری ہمارے ساتھ سادہ کرنے کے لیے